بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں ممجون الشہزاد مدینہ کے ایک اور ولوگ میں خوش آمدید جو جی آج جی میں آپ لوگوں کو مدینہ کی خصورت خصورت گلیاں دکھاؤں گا مدینہ کے بزار مدینہ میں جو بقالے ہوتے ہیں بقالے ان کو کہتے ہیں ہماری زبان میں جو چیز گلی دکان ہوتی ہیں سٹور وغیرہ ان کو بقالہ کہتے ہیں یہاں سوڈیاں نے نا سب سے پہلے ابھی ہمارے بلکل گھر کے ساتھ یہ بھی ایک بقالہ ہے اور یہ بھی ایک بقالہ ہے ابھی اس بقالے پہ چلتے ہیں کیونکہ اس بقالے پہ پاکستانی بھائی ہیں تو ہم آنے ان کے ساتھ آ کے باتنے گھرہ کرتے رہے ہیں سامنے جائے یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ ایک تو جی آئیں بقالے پہ چلتے ہیں پھر آپ کو مدینہ کے خوبصورت گلیاں خوبصورت بزار سب کچھ دکھائیں گے اگر آپ لوگوں نے چلنل کو سبسکرائب نہیں کیا چلیں کل نہیں سبسکرائب بہ لیکن تک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو جی آئیں جی بقالے پہ چلتے ہیں یہ ایک بقالہ تمونیات جنات المدینہ اندر بقالے پہ بھائی کے پاس اسلام علیکم بھائی کیا رہا ٹھیک تھاک ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں ہور سنے بھائی طریقے کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں آپ کا نام مجھے پتا ہے اسغر بھائی ہے آپ کا نام نہیں بتا آپ ذرا بتا دیں کیا عتیق بھائی عتیق بھائی ہیں جی تو جی یہ اب بتائیں کہ آپ بقالہ رن کر رہے ہیں تو کیسا یہ بقالہ کیسا جا رہا ہے کام شام فٹ فٹ ماشاءاللہ پاکستان میں جاتا صحیح ہے یہ سعودیہ میں چاس سعودیہ پاکستان میں آیا چاس سعودیہ پر سعودیہ میں ہی آپ حرم جائیں ماشاءاللہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں آپ پڑھتے ہیں نماز وغیرہ دو ماشاءاللہ یہاں پر یہ پڑھیں ہیں جی ببلز وغیرہ سارا کچھ یہاں پر ہے یہ بھائی یہاں پر بس دیان رکھتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصور بقالہ وارٹر میلن فروٹ سبز سارا کچھ یہاں پر ہوتا ہے باقی یہاں پر یہ چاکلیٹس وغیرہ کونیٹو وغیرہ سارا کچھ باقی یہ سنیکس وغیرہ چیٹوز یہاں کا بہت مزدار ہے پاکستان سے اور باقی ہاں پر یہ سارے جوسز وغیرہ لگے ہیں الگ الگ کوئی اورنج وغیرہ جوس ہے پھر منگو وغیرہ کوئی سٹوابری وغیرہ اور باقی یہاں پر ہندی کولڈرنگز یہ جی مرنڈا فیوریٹ بہت ہے پاکستان میں تو یہ ہوتی نہیں ہم پاکستان میں بھی پیڈیا کریں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گولڈنگز وغیرہ پڑی ہیں ٹین وغیرہ باقی یہ ہے جی المرائی کے دودھ المرائی کے جی کریم یا توزی جس کو کہتے ہیں باقی یہ چاکلٹس وغیرہ پڑی ہیں کٹ کٹ گلیکسی نوٹیلا سنیکر کافی طرح کہ جی چاکلٹس وغیرہ پڑی ہیں مجدار مجدار جی ان کے پاس چیزیں ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ہو گیا بھائی جان بہت اچھا لگا اللہ حافظ اوکے بھائی جان اتیق بھائی جان تھوڑا ہے اٹیجیوڈ بھائی ان کے ساتھ تھوڑا ہے تھانکیو بھائی جان یہ دیکھیں یہ کتنی یہ خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ یہ ترکی زمانے کی مسجد ہے ابھی ہم اندر جاتے ہیں نماز بھی ادا کریں گے اور جو یہاں کہ کاری صاحب ان کی قرارت اتنی کوئی خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ کو ان کی قرارت دیں آج انشاءاللہ سناؤں گا آپ اس مسجد کا ڈیجائن دیکھیں انٹو سے ڈیجائن ہویا یہ باہر سے ماشاءاللہ تورے الحریس بن حبیب اب اندر چلتے ہیں مسجد کے اشاہ کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد اپر آگے کا سفر کنٹیو کریں گے آج یہ تھی یہاں پر دیکھیں باہر بائی فروٹس بغیرہ بیچ رہے ہیں یہاں پر مینگو ہیں یہاں پر یہ مینگو وغیرہ سارے کچھ پڑا ہوئے آپ اندر چلتے ہیں مسجد کے بسم اللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ حدیو خوبصورت مسجد یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ باقی جی یہاں پر پانی بغیرہ رکھتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں خوبصورت پرانے مجید پر لکھے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں گلاہ بے چرا ہوا اس قرآن پر ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ والی جگہ جہاں پر جنعی کا خطبہ ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں باقی جی یہاں پر کھرے ہو کر کاری صاحب نماز پڑھتے ہیں امام صاحب اس سارے آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے عشاء کا اللہم اکنم اللہم اکنم اللہم اکنم تشهد وانا عید غید اللہم تشهد الہتر لانی رب لعنیم الرحمن الرحیم مالی مکنم ایا تلع و ایا تنسع مدینہ مدینہ مناورہ ہے خوبصورت بزار خوبصورت گلیوں بہت کچھ یہاں پر حرم والی سائٹ پہ حرم والا ٹریک ہے وہ وہ مسجد قبہ کے طرف سلام علیکم کفال ما شاء اللہ تو دی یہ والا جو ٹریک ہے ہم تو تعطی ہوں یہ جاتا ہے جی مسجد قبہ کی طرف اور حرم کی طرف مسجد نوی کی طرف ابھی ہم لوگ جائیں گے مسجد نوی علی سائٹ پہ کیونکہ جو مسجد قبہ والی سائٹ ہے وہاں پر اتنا کچھ نہیں ہے مسجد نوی علی سائٹ پہ بہت کچھ ہے پورا بزار ہے گلیاں بہت کچھ ہے میں سارا کچھ تک ہوں گا انشاءاللہ آپ لوگ اس والی جگہ سے بلکل یہاں سے آکے یہاں سے بلکل سیدھا جائیں تو سامنے آجی مسجد قبا یہ جی اس کے مینار بھی نظر آتے ہیں جو لائٹس والے ہیں یہ اس کے مینار ہیں اور اگر آپ لوگ یہاں سے بلکل سیدھا جائیں تو سامنے بلکل سیدھا جائیں تو آج ایک اجی مسجد نبوی ابھی ہم اس طرف چلتے ہیں انشاءاللہ یہ چیک کریں یہ کتنا زیادہ خوبصورت ٹریک ہے بہت زیادہ خوبصورت ٹریک ہے یہ جو گاری آپ کو نظر آ رہی ہے جی یہ جی لیتی ہے جی داس ریال آپ کو حرم بھی چھو رہتی ہے آپ کو مسجد قبا بھی چھو رہی ہے پر ہم زیادہ پیدل جاتے ہیں پیدل میں یہ ہوتا ہے آپ کی واقعی ہو جاتی ہے اچھی خاصی اور آپ جی سارا کچھ دیکھتے ہیں کافی خوبصورت تو مدیدنا کی گلی یہاں اور بھی بڑا کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ ہے جی گاری یہ چیک کریں یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ جی کتنی زیادہ خوبصورت یہ گلی یہ اوپر آپ لائٹس چیک کریں یہ رمضان سے لگی ہیں اب یہ دیکھ ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں کتنی زیادہ خوبصورت یہ گلیاں ساتھ دکانیں وغیرہ شاپس وغیرہ سارا کچھ ہے یہاں پہ یہ بھی شاپس کے اندر آپ کو سارا کچھ سی کھاتے ہیں کافی یہ زیادہ خوبصورت جگہ ہے جی یہ شاپس پہ آبائی وغیرہ پڑے ہیں سارے یہ آپ دیکھیں انشاءاللہ پچاس پچاس ریال کے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ بھی سارے آبائی کافی ڈیفرنٹ کلر آئی با یہ چیک کریں جی ایوری آبائی آ ففٹی ریال یعنی کہ ہر اے تو زیادہ آبائی سارے ففٹی ریال کے ہیں یہ ایک شاپ یہاں پر خجوریں وغیرہ اور بھی کافی کچھ پڑا ہوا ابھی اندر چلتے ہیں تو بھائی سارا پوچھتے ہیں کیا کیا یہاں پر یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیفرنٹ طرح کی خجوریں ہیں ساری یہ جی یہاں پر یہ دیکھیں جی الگ الگ طرح کی جی چاکلیٹ پڑی ہوئی ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ساری جی چاکلیٹ رہے ہیں اسلام علیکم کفال ماشاءاللہ بھائی جان یہ کتنے کا ہے یہ تیس اگر ایک کلو ٹھیک ہے یہ سارے جتری پر ہیں سارے تیس ٹھیک ہو گیا جی یہ بیس ریال کا یہ ماشاءاللہ یہ کیا چیز ہے یہ حلگوم ہے حلگوم ہے یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سی جی حلگوم کیا بات ہے سوژے کا لگ کھتا ہے سوژے کا لگ کھتا ہے صحیح ہے جی اور جی باقی جو یہاں پر یہ یہ ڈرائی فروڈ پر ہے یہ کتنے کتنے گئے ایک کلو چاریس سیال کا اکھروٹ ٹھیک ہو گیا جی باقی جی یہاں پر یہ باقی پر ہیں اور یہ جو انسی خجور ہے یہ ولی ایک کلو پندرہ ریال کیا یہ دیکھیں جی یہ ولی جو خجور ہے ایک کلو پندرہ ریال اور باقی یہ ولی ٹھیک ہو گیا جی یہ اس کا نام کیا تھا سکری امبر یہ جی امبر خجور ہے ایک کلو پچیس ریال ٹھیک ہے اور یہ ولی پندرہ ریال اس کا نام کیا ہے مشروک ٹھیک ہے یہ ایک کلو پندرہ ریال مشروک ٹھیک ہو گیا جی یہ مسجل ہے یہ ایک کلو بیس یال ہے یہ ٹھیک ہے اجی ٹھیک ہو گیا یہ کلو پچیس ریال ہے ایک کلو پچیس ریال ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک کلو پندرہ ریال ہے یہ سوڈا ہے یہ مشروک ٹھیک ہو گیا موسیقی موسیقی دل سے دعا ہے میری نصیب کھل جائے ابھی کعبہ کہو دیدار ابھی میرے اللہ سن لے میری دل سے دعا ہے میری اپنا کرم کر دیں ابھی یہ چیک کریں گاری ہیں کھنی گارا جی ان کا نہ کوئی شہر ہوتا ہے نہ ہی آواز ہوتا ہے لوگوں نے دیکھا جیسا کہ یہاں پر خجوریں مل جاتی ہیں بائی مل جاتی ہیں پرس وغیرہ توپ وغیرہ ابھی آپ کو توپیں مل جاتا ہے ماشاءاللہ سے توپ کتنے کی ہیں یہ جو سب سے اوپا ہے یہ نینٹی سائز ہے نینٹی سائز ہے نینٹی فائی سائز صحیح یہ دیکھیں دی یہاں پر پر یہ توپیں باقی یہ پر یہ رومال وغیرہ توپ کے اوپر لینے کے لئے دیکھیں چھوٹے بچوں کے لئے یہ کتنے خوبصورت کھلونے پر ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ باقی یہ شوز وغیرہ یہ آپ جا کریں کتنے خوبصورت کھلونے ہیں اس کا یہ بہت شعور ہوتا ہے جو ادھر یہاں پر جی پنتاریس ریال کے حال ایک اب آیا سارے بھائی پنتاریس ریال میں دیکھیں دی یہاں پر جی اتر وغیرہ کافی کچھ بڑا ہوا یہاں پر پرفیومز وغیرہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ باقی یہاں پر یہ لیڈیس وغیرہ کیلئے چوریاں وغیرہ پڑھیں دیکھیں دی یہاں سے جی مسجد نوی وان پوائنٹ 3 کلومیٹر پہ ہے اور جی مسجد ڈاکوبہ 1.7 کلومیٹر پہ بھی میں تھوڑا بھو چال لائے ہوں تو اس پر جی کافی زیادہ ہے ہمارے گاڑ سے بنا 1.2 آئی ٹھنگ 3 یا ٹو پہ ہے مسجد ڈاکوبہ باقی یہ آپ چاہے کریں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ خوبصورت گلیاں آرام سے آپ چلیں ہوا اوپر سے تھنڈی تھنڈی کیا خوبصورت آتا جی مسلم مدینہ میں آج کر موسم بھی کافی زیادہ جی پیارا ہے اتنی گرمی نہیں ہوتی بہت خوبصورت موسم مدینہ کا یہاں پر جی اب بھائی ہم جی در بھی آجتے ہیں ہم آجتے ہوں کہ کافی آجتے ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ پڑی ہیں جی بنتی وزارہ کچھ پڑا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیگ ہیں جی جن پر جی خانہ کعبہ کی تصریر بنی ہے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچوں کے لئے جی خوبصورت خوبصورت کھلونے کیا بات ہے جی یہاں پر بھی اتر وغیرہ پڑی ہیں یہاں پر یہ پڑی ہیں جی جائیں نماز اور یہ دیکھیں جی کتنی زیادہ خوبصورت تصویہیں خوبصورت تصویہیں یہ دیکھیں جی کتنی بڑی بڑی تصویہیں یہ دیکھیں جی باقی ما شاہ اللہ سے خوبصورت دکانیں خوبصورت خوشہ تبائے خوبصورت لوگ مدینہ کے بیدی ذرا چال چالکے میں تھک گئی ہوں اب یہاں پر بقالہ جونتے ہیں اور جی کچھ کھاتے پیتے ہیں ان سے کچھ بوتل وڑا لیتے ہیں مجھے پیاس ہی بہت ہوتی ہے باس اور نے اتنی بھو خوبصورت دیکھیں چیک کریں جی دوسوری شاپ ہے اور یہ نیچی آپ چیک کریں کیا بات ہے جی یہ ان لوگوں نے جی ڈیزائن بنایا ہے کتنا خوبصورت ڈیزائن یہ دیکھیں بی جی یہاں پر کوئی بقالہ مل جائے تو وہاں سے ہم لوگ لے لیں اپنا بوتل لے لیں کوئی سی بقالہ 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 کوئی ملے تو پھر جائے نا ہوئیں گے یہاں پر آگے جا کر ہوئیں گے کیونکہ سارا کچھ یہاں پر بقالہ بھی ہوگا انشاءاللہ بزار بھی تھوڑا بہت باندھ ہوتا جا رہا ہے اس کا رمضانوں میں تو یہ کھڑا رہا تھا بڑی دیڑ تک سہری تک تو یہ کھڑا رہا تھا سارا اور اب رونہ کی کاشو ہوتی تھی یہ شاید بقالہ ہی ہے گوئی ادھر چلتے ہیں دیکھ کے یہاں پر ہمیں جی ہمارے مطلب کی چیز ملتی ہے اور یہ چیک کریں کتنی یہ خوبصورت ان لگونا جو ڈیزائن بنایا ہوا ہے کیا بات ماشاءاللہ تبارک اللہ مدینہ کے خوبصورت دلیاں اور جی جی اب ڈیزائن چیک کریں لائٹنگ یہ دیکھیں جی کتنی زیادہ خجوریاں ہیں یہاں پر بزار ختم ہونے لگا لیکن بقالہ نہیں کوئی آیا دو دیئے دیکھیں جی ایک صاحب کا جی بزار ختم ہو گیا پر لیکن ہمیں ہمارے چیز ہی نہیں ملی کیا خوصیت بات ہے جی جو سب سے لاسٹ پہ ہے وہ مجھے بقالہ لگے رہے اللہ کرے وہی بقالہ ہو لیں جی فائنلی بقالہ مل گیا دیر ہے دروس تائے پر آئے سائی اب چلتے ہیں دیکھیں ہمیں اندر ہماری چیز مل گئے ماشاءاللہ تبارک اللہ جی کیا بات ہے جی ہمیں ہماری چیز جو لینے آتا وہ تو مل ہی نہیں لیکن یہ لے لیتے ہیں جوس میرا فیوریٹ سٹوبری والا یہ دیکھیں جی بزار تو گیا ختم بکی ہے جی یہاں پر یہ بیٹھنے کی جگہ کافی ہے خوبصورت تو جی میں نے آپ نے دیکھا اگر میں نے شاپنگ تو کالی تھی بس میں یہ آپ لوگوں کو صرف دکھانے آئیتا مدینہ کے خوبصورت گلیاں مدینہ کا بزار اور یہ براہ ویڈیو پرین کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو کر دیں لائک چینل کر دیں سبسکرائب بیل لائک میں پیس کر دیں نیکس لوگ کے لیے مجھے دین ازادت اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰم سب پر اپنے دیر سے رحمت پر دیر سے بکنے پر مائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ